اللہ حول و لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم عوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفی ظنوبنا بالقاسم محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین و قول غلحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و قضا ربکا لا تعبد الا ایا و بالوالدین احسانا صلوات محمد قبل اس کے کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کیا جائے گزارشے کے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کے تلاوت فرما کر مرہوم شہناز بانو بنت علی عباس مرہوم محمد مہدی حسن ابن عبرار حسین اور مرہوم زفر الحسن ابن طفیل حسین کی روح کو حصال فرما دے بسم اللہ الرحمن 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 اس حال سباب کی مجلس ہے اور وہ بھی والدین کی حال سباب کی مجلس اور شب جمعہ بھی ہے لہٰذا انہی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے اس آیت کے ذہل میں عرض کرنی ہے والدین اور تربیتِ اولاد کے سلسلے میں مزرگوں سے معذرت کے ساتھ میرا خطاب بیشتر اپنے چھوٹے بھائیوں سے اور جوان افراد سے مزرگ و عرالموں سے بہتر جانتے ہیں اور واقف ہیں قرآن مجید کی جس آیت کو آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو عبادت صرف پروردگار کی ہونا چاہیے اور اس کے بعد بلا فیصلہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو اچھا برطاؤ کرو اچھا سلوک کرو والدین کا احترام خود قرآن مجید کی آیت سے باقاعدہ طور سے ثابت ہے خود یہ آیت آیت کے ٹکڑا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا اس سے بھی باقاعدہ طور سے احترام والدین ثابت ہے کہ اس سے بڑھ کے اور احترام والدین اور عظمت والدین اور کیا ہوگی کہ پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے فوراً بعد بلا فیصلہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا خود سب سے بڑی چیز خود اللہ کی عبادت اور اس نے اپنی عبادت کے بعد فوراً بلا فیصلہ یہ کہا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں تو ہماری اور آپ کی گفتگو کا ممکن ہے کہ کوئی سر اور پیر نہ ہو لیکن پروردگار عالم نے جو گفتگو کی ہے قرآن مجید میں جو آئے ہو یہ کہ ایک جملہ ایک ایک لفظ ایسا نہیں ہے کہ بس ایسا ہی کہہ دیا گیا نہیں ہر لفظ کا ہر جملے کا اپنا ایک معنی ایک مفہوم ہے اللہ نے جس مقام پر جس منزل پر جو لفظ رکھا ہے وہ اپنی جگہ پر کہ واقعی طور سے یہاں پر اہمیت والدین اور عظمت والدین سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد بلا فاصلہ یہ کہا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو نیکی کرو اور اس کے بعد اسی آیت میں آگے بڑھ کر کے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے والدین کو اوف تک نہ کہو اس سے چھوٹا اگر کوئی لفظ ہوتا تو پروردگار عالم یہاں پر ارشاد فرماتا کیوں اس لئے عام طور سے انسان جب آجیز آجاتا ہے تنگ آجاتا ہے تو بلا فاصلہ ایک چھوٹا سا کلمہ اس کے زبان سے نکلتا ہے اوف لہذا پروردگار عالم نے اسی لفظ کو اس مقام پہ رکھ دیا کہ تمہیں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ والدین اگر بزرگ ہو جائیں بونے ہو جائیں اور اگر وہ کچھ کہہ دیں تو تم ان کے ٹوکنے پر ان کے روکنے پر تم اوف تک کہو اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ نے ایک مقتصر سا کلمہ کہہ دیا کہ اوف تک نہ کہو تو اب اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہوگا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کلام ایک جملہ بولا جاتا ہے کلام کا ایک ہوتا ہے مفہوم اور ایک ہوتا ہے منطوق یہ خود ایک علمی گفتگو ہے اپنی جگہ پر مولانا تشریف فرما ہے ایک ہوتا ہے منطوق اور ایک ہوتا ہے مفہوم یہاں پر منطوق کلام کا جو یہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اوف تک نہیں کہہ سکتے لیکن اس سے اور بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے جو سمجھ میں آتا ہے اسی کا نام مفہوم کہ جب ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم والدین کے بات پر اوف تک کہیں تو انہیں جھڑکنا انہیں ڈاٹنا یا انہیں مارنا یہ تو بدرجہ اللہ حرام ہو جائے گا یہ آیت کا مفہوم نکل لائے لہٰذا ہمیں ہر ہر قدم پر اپنے والدین کا احترام کا خیال رکھنا چاہیے ورنہ کیا ہوگا انجام کیا ہوگا انجام وہی ہوگا کہ جیسے پیغمبروں کے زمانے میں پیش آیا خود پیغمبر اسلام آپ کا ممکن ہے سنا ہوا ہو لیکن بہرحال تذکرن ارض کر رہا ہوں پیغمبر اسلام ایک منزل سے گزر رہے ہیں جگہاں سے جا رہے ہیں دیکھا کہ ایک جوان ہے جاکنی کے عالم میں میں بہت توجہ چاہتا ہوں آج کل کے اس پورا شعب محول میں کہ جب انسان کے ہاتھ میں موبائل جیسی چیز ہے میں ترقی یافتہ چیز کا مخالف نہیں ہوں لیکن ان ترقی یافتہ چیز کا اگر مسیوس کیا جائے تو بہرحال مخالفت کی گنجائش رہتی ہے ایسے محول میں بچوں کو تربیت کیسی دی جائے بچوں کو سکھایا کیا جائے بچوں کو پڑھایا کیا جائے بچوں پر نگاہ کیسی رکھی جائے یہ ذمہ داری والدین کی ہے اس لیے کہ احترام والدین واجب یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جہاں والدین کی حقوق ہے وہی پر اولاد کے بھی حقوق ہے میرا ایک مزاج ہے کہ میں ہمیشہ جب بھی گفتگو کرتا ہوں چاہے اپنے موضوع میں گفتگو کروں یا کہیں اور اس چیز کا خیال لگتا ہوں کہ گفتگو ایک طرفہ نہ ہونے پائے معاملہ ایک طرفہ نہ رہ جائے بہرحال ہر طرف روشنی ڈالنے کے کوشش کرتا ہوں کہ ہر انسان اپنے اعتبار سے بات کو سمجھ لے پیغمبر اسلام کا گزر ہو رہا ہے منزل سے ایک جوان جاکنی کے عالم میں اس کی روح نہیں نکل لئی پیغمبر آئے اور آنے کے بعد پوچھا کیا مشکل ہے کہا جاکنی کے عالم میں اس کو بہت تکلیف ہے پریشانی ہے پیغمبر نے کہا کہ اس کی ماں کہاں ہے اس کی ماں کو بلاؤ بلائی گئی ماں آئی کیا کیا آپ اس سے ناراض ہیں ماں نے کہا جی میں اس سے ناراض ہوں کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی روح نہیں نکل لائی اس کا دم نہیں نکل لائی نہیں دنیا سے جا رہا ہے اس کو عذیت ہے اس کو تکلیف ہے پیغمبر نے درخواست کی ماں سے کہ جب تک تم اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروگی اس وقت تک اس کی مشکل آسان نہیں ہو سکتی اب آپ کی سمجھ میں آیا ہماری سمجھ راضی ہو گئی تو اس کی مشکل حل ہو گئی اب آپ یہی سے ہم عظمت والدین کو سمجھیں کہ جو پیغمبر اپنے ہاتھوں پر پتھر اٹھا لے اور پتھر کلمہ پڑھنے لگے اور پیغمبر کے کہنے سے ایک انسان جو زبان رکھتا ہے اس کے مو سے کلمہ شہادتین جاری نہیں ہو رہا ہے اور اس کی روح نہیں انہیں ڈاٹو نہیں جھلکو نہیں ان کے سامنے شانے جھکا کے رہو عدب کے دائرے میں رہو یہ ساری چیزیں قرآن کے روشنی میں اب مسئلہ یہ کہ جب والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو پھر اولاد کی بھی ذمہ داری بنتی اس تربیت کے اس تعلیم کے ذمنے میں اپنے والدین کا اعترام کریں جب اولاد کو خبر ہی نہیں کہ حضرت والدین کیا ہے خیال کہاں سے کرنا ہے کس چیز کا لحاظ نہیں رکھنا ہے تو پھر وہ کس چیز کا شکار ہو جائے کسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی ایک آیت کو میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ حضرت کے سامنے کے قرآن نے کیا کہا قرآن نے کہا اے صاحبان ایمان اپنے کو اور اپنے ایلویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ لہذا جہنم کی آگ سے اگر ہم اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ خود اپنی اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں ورنہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہم اپنی اولاد کو جہنم میں جھوک رہے ہیں لہذا ضروری ہم پر کہ اے صاحبان ایمان اپنے اولاد کو اپنے گھر والوں کو اپنے رشتے داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ لہذا جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں انہیں اچھی تعلیم دیں اب مسئلہ تربیت کا آتا ہے تربیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے یا کہ یہ سوال اپنی جگہ پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کا آغاز ہو رہا ہے کہ جب اولاد وجود میں آگئی اور وجود میں آنے کے بعد اب بھی بھی بعض متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا بولنے لگے گا سمجھدار ہو جائے گا اس وقت ہم اس کی تربیت کریں نہیں تربیت کا مسئلہ خود اولاد کے وجود میں آنے کے بعد نہیں ہے بلکہ علمائیں اخلاق نے لکھا کہ تربیت کا سلسلہ اولاد کے وجود میں آنے سے پہلے شروع ہوتا ہے کب سے شروع ہوتا ہے شادی سے پہلے شروع ہوتا اس کا انتظام شادی سے پہلے بھئے ابھی ہر چیز کو آپ کے سامنے تاریخ کی روشنی میں عادیس کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ ہاں واقعی طور سے تربیت کا جو سلسلہ ہے وہ شادی سے پہلے شروع ہوتا ہے لہذا تربیت میں سب سے اہم رکن جو ہے وہ خود انسان کے لیے ہے کہ انسان ابھی شادی شدہ نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے ان زمینوں کو فراہم کریں کہ اولاد جب وجود میں آئے تو اچھی تربیت اس کی ہو سکے اس کی اچھی تربیت ہو سکے وہ نیک راستے پر چل سکے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے شکم میں حرام مال کو داخل نہ کرے کیوں اس لیے کہ حرام حرام مال کی تاثیر ہوتی کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ادھر سے ہم نے مار دیا ادھر سے لوٹ لیا ان کا حلب کر لیا ان کا کھا لیا جدھر سے پائے ادھر سے لے لیا کچھ نہیں ہونے والا ہے نہیں اس کی تاثیر ہے اس کا اثر ہے اور اس کا اثر نسلوں میں دکھائی دیتا ہے اس کا اثر خون میں نظر آتا ہے باقاعدہ طور سے آپ نے محرم کے موقع پر زاکروں سے علماء سے سنا ہوگا کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ سرکار سید شہدہ جب مدینے سے نکلے ہیں تو مدینے سے نکلتے وقت کیا آپ نے کہا تھا آپ کا نعرہ یہی تھا کہ میں فساد کیلئے نہیں نکل لاؤں میں کوئی قتل و غارت کیلئے نہیں نکل لاؤں بلکہ میں نکل لاؤں تاکہ نانا کی امت کی اصلاح کی جا سکے تو حسین نکلے تے اصلاح کیلئے تو حسین نے قدم قدم پر اصلاح امت کی ہے نہیں دیکھا کہ ہماری مخالف پارٹی والا ہے یا یزید والا ہے یا کسی اور والا ہے نئی حسین کا کام کا اصلاح کرنا اور جس کے ذرخ میں گنجائش تھی یعنی جن کے نفوس پاک تھے جن کے خون پاک تھے وہ ہدایت لیتے چلے گئے جنت پہ وارد ہوتے چلے گئے جنت پہ وارد ہوتے چاہتا ہوں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کے ساتھ آنے والے افراد صرف یہ نہیں کہ مسلمان ہی تھے کوئی عیسائی تھا کوئی اور مذہب والا تھا جناب وحب کوئی مسلمان نہیں تھے بلکہ ان کے ظرف میں اتنی گنجائش تھی کہ وہ اپنے وقت کے امام کی بات کو قبول کر سکیں اور نہ جانے کتنے قرآن پہنے والے افراد تھے جو یزید کی طرف تھے حافظان قرآن تھے لیکن یزید کی طرف تھے کیوں قرآن کا پہل لینا کمال نہیں ہے قرآن کو اپنے اندر اتار لینا یہ کمال ہے انسان اپنے نفس میں اپنے اندر قرآن کو اتار لے یہ ہو نہ ہے لہٰذا بہت سارے افراد تھے اب سرکار سید الشہدہ قدم قدم پر خطبہ دیتے جا رہے ہیں تقریریں کرتے جا رہے ہیں امت کو سمجھاتے جا رہے ہیں قبلیت کرتے جا رہے ہیں راہ ہدایت دکھاتے جا رہے ہیں حسین اپنا وظیفہ انجام دے رہے ہیں اور مدینے سے لے کربلا تک نہ جانے کتنے مقامات پر سرکار سید الشہدہ نے لوگوں کی ہدایت کی ہے نصیحت کی ہے مسلسل اپنی حجت تمام کرتے رہے لیکن آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ روز آشورہ جب سرکار سید الشہدہ تبلیغ کرتے کرتے نصیحت کرتے کرتے جب انہوں نہ دیکھا کہ یہ امت باز آنے والی نہیں ہے تو ایک مرتبہ خطاب کر کے یہ کہا کہ تم سدھرنے والے نہیں ہو تم کیسے سدھر سکتے ہو اس لیے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے مرے ہوئے تو سمجھ میں آیا کہ مال حرام کی تاثیر کیا ہوتی ہے یہ کہہ لینا آسان ہے میرے لیے پڑھ لینا آسان ہے آپ کے لیے سن لینا آسان ہے لیکن مال حرام کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ ممکن ہے انسان کے اندر وہ مال حرام ایسا حضر پیدا کر دے کہ اپنے وقت کے امام کے مقابلے میں ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو مال حرام سے بچائے جب وہ اپنے شکم کو مال حرام سے بچائے گا اب جب پاک و پاکیزہ طیب و طاہر غذا سے نطفہ بنے گا تب جب نسل وجود میں آئے گی تو ایسی نسل اب اس کی اچھی تربیت کی جا سکتی اب اس کو راہ راست پہ لائے جا سکتا ہے اب اس کے اندر اچھی باتوں کو قبول کرنے کا ہنر پیدا ہوگا جذبہ پیدا ہوگا لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ تربیت کا سلسلہ شادی کے بعد سے نہیں اولاد کے وجود میں آنے کے بات نہیں بلکہ تربیت کے سلسلہ اور پہلے سے شروع ہوتا ہے اب ایک مسئلہ یہ ہوا دوسری بات کہ اپنے آپ کو ہم نے مال حرام سے بچا لیا اپنے شکم کو ہم نے پاک پاک اگزہ اپنے شکم میں اتار لی خون ہمارا طاہر نفس ہمارا پاک اب جب نسل کو وجود میں لانا ہے تب کیا کرے یہ بھی علماء اخلاق نے باقاعدہ طور سے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایسا نہیں ہے انسان آج جب شادی کرنے کے لئے چلتا ہے تو نجانے جو چیز دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتا باقی ہر چیز دیکھتا ہے شادی کے موقع پر انسان وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے جو نہ دیکھنا چاہیے لیکن جو دیکھنا چاہیے وہ اصل چیز ہے وہ ہے دین وہ ہے شرافت وہ ہے اہل بیعت کی محبت وہ ہے دین کا پابند یہ سامنے والے میں ہے یا نہیں اگر یہ چیزیں شادی کی موقع پر دیکھی جائیں تب انسان ایک کامیاب نسل کو ایک دیندار نسل کو وجود میں لا سکتا ہے میرے عزیزوں آپ دیکھیں امام علی جب چاہتے ہیں ہم اور آپ اس وقت بیٹھے آج جو شب جمعہ ہے اس کو نوچندی کہا جاتا ہے عام طور سے جنب عباس کا علم بھی اٹھتا ہے ہر جگہ پر لہذا میں اشارہ بھی کر دوں اسی تربیت کے سلسلے میں کہ دیکھیں کہ جب ہم سب امام کے چاہنے والے ہیں غم حسین مناتے مجلسیں کرتے ہیں اپنی جانے قربان کرنے کے لئے تیار ہے امام کے نام پر لیکن اس وقت ہماری نسلیں امام کے نام پر جانے قربان کریں گی جب ہم اصول تربیت جانتے ہوں امام علی امام ہے معصوم ہے لیکن حسین کی مدد کر سکے تو اس کے لئے امام علی نے کیا کیا عام طور سے سنا کرتے ہیں آپ کہ امام علی نے دعا کیا ایک بیٹا ایسا ہو جو کربلا میں امام حسین کی مدد کر سکے لیکن کیا امام علی نے سب دعا کیا نہیں دعا کے ساتھ وہ اسباب بھی فراہم کیے ہیں جن کا حاصل کرنا ضروری تھا امام علی نے اپنے بھائی سے کیا کہا ایک ایسے خاندان اور ایسے قبیلے کا پتہ لگاؤ ایک ایسی عورت اور ایسی لڑکی کا پتہ لگاؤ جس سے ہمارا بچہ پیدا اور وہ بچہ کربلا میں امام حسین کے کام آسکے کربلا میں امام حسین کے کام آسکے لہٰذا مولا کائنات نے بھی امام حسین کی مدد کے لیے جو بچہ چاہا ہے اس کے لیے اچھی ماں کا تلاش کیا ہے کہ جب ماں اچھی ہوگی تو بچہ حسین ہوگا بچہ کربلا ہی ہوگا لہٰذا آج ہم اور آپ سب جناب ابباس کا عالم اٹھاتے ہیں ابباس کے مسائب پڑھتے ہیں کربلا کی تاریخ پڑھتے ہیں ساری چیزیں پڑھنے کے بعد کہ ہم نے کبھی غور کیا کہ اگر ہمیں کربلائی نسل چاہیے تو امام علی کے اس روش میں عمل کرنا ہوگا کہ ہمیں دوسری چیزیں نہیں دیکھنا ہے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ کیسی مال آئی جائے جس سے اچھی نسل وجود میں آسکے اور وہ نسل کربلائی نسل ہو وہ نسل انقلابی نسل ہو وہ نسل حسینی والی نسل ہو اور یہی ہوا کہ جب جناب عقیل نے بتایا ہے فاطمہ کلابیہ کو کہ جو قبیل کلاب سے تعلق رکھتی تھیں اور مولا کائنات نے شادی کیا اس کے بعد چار بیٹر جناب فاطمہ کلابیہ یعنی عم بنین سے ہوئے ہیں اور جناب عم بنین کو پہلے عم بنین مولا کائنات نہیں کہتے تھے میں آگا یہ فلسفی کے کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ مولا کائنات ہمیشہ عم بنین کو بھی فاطمہ کہے کے پکارتے تھے فاطمہ کہے کے پکارتے تھے گھر آتے تھے فاطمہ کہتے تھے اور ایک دن جب آئے ہیں گھر میں تو دیکھا کہ عم بنین بہت مایوس بیٹھیں رنجیدہ بیٹھیں ہوئیں تو مولا کائنات نے کہا آپ کیوں اتنا مایوس ہیں کیوں اتنا پریشان تو جناب عم بنین نے پہلے کچھ نہیں کہا جب بہت زیادہ مولا کائنات نے پوچھا تو اس وقت جناب عم بنین نے کہا کہ آپ جب گھر آیا کرے تو ہمیں فاطمہ کہے نہ پکارا کرے اس لیے کہ حسنین کی ماں بھی فاطمہ تھی جب آپ ہمیں فاطمہ کہے پکارتے ہیں تو یہ بچے ان کو جناب عم بنین کو عم بنین کہنا شروع کیا تو اس وقت پہ عم بنین نے یہ اعتراض کیا کہ آپ ہمیں عم بنین کیوں کہتے ہیں عم بنین کے معنی یہ ہے کہ بہت سارے بچوں کی ماں بہت سارے بیٹوں کی ماں کہا بھی تو میرے کوئی اولاد نہیں مجھے عم عم بنین مصلہ ہے اب جب جناب عقیل نے بتایا مولا کائنات نے شادی کی لہذا اس سے بھی ایک نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ مولا کائنات امام ہیں علم غیب بھی رکھتے ہیں سب کچھ رکھتے ہیں لیکن ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھئے آپ اپنے معاشرے میں اپنے خاندان میں اپنے کنبے میں جھاتے دیکھے کہ کون کسی چیز کا ماہر ہے اگر آپ کے یہاں کوئی کسی چیز کا ماہر ہے جناب عقیل جو تھے ان کے پاس علم تھا انصاب کا نصب کا ان کے پاس علم تھا یہ ماہر تھے لہذا امیر المومنین نے ان سے کہا تلاش کر کے لائیں لہذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ پہلی فرصت میں شادی کیلئے استخارہ نہ دیکھے بلکہ ہونہار جو تجربے رکھنے والے افراد ہیں ان سے مدد مانگے اور مدد مانگنے کے بعد اب اس چیز کے تلاش کر ہمارے ہاں پہلی فرصت میں شادیوں کا جب رشتہ چلتا ہے تو آئی گئی سب خدا پہ چلی جاتی میں بات بلکل گفتگل صحیح ہوتا یا نہیں ہوتا ہے سارے مشکل سارے مسئیبت سارے جھوٹ خدا پہ ڈال دیتے شادی کرنا نہیں کہنے لگے اسطخارہ منا آگیا یہ سب ہوتا ہے نہیں امیر المومنین نے اس کا طریقہ بتایا استخارہ نہیں پہلی فرصت میں ذمہ داری ہے جو صاحب تجربہ ہے آپ اس سے مدد لیجئے وہ تلاش کریں وہ پتا لگائیں شادی کی طریقے یہ ہوا کرتے ہیں لہذا انسان کیلئے ذمہ داری ہے جب شادی کرے اچھی نسل وجود ملانا ہے تو اس کے لئے امیر المومنین کی اس بات کے ذہل میں یہ سامنے آتا ہے کہ انسان اپنے بچوں کے لئے اچھی ماں کا تلاش کرے اور آپ آگے دیکھیں کہ ایک پیغمبر کا قول ہے پیغمبر اپنے صحاب کے ساتھ تشریف فرمائے ایک مرتبہ پیغمبر نے ایک جملہ کہا جس کو ہمارے عام طور سے ضرب المسل عجیب جملہ پیغمبر نے کہا صاحب کے درمیان تم گھورے پہ اگی ہوئی سبزی کے کھانے سے بچو گھورے پہ جو سبزی اگتی یہاں کھوڑا پھیکا جاتا ہے اس پہ اگی ہوئی سبزی کے کھانے سے بچو تو اسحاب تے سمجھ نہیں پائے کیا مطلب یا رسول اللہ ما خضر دمن خضر دمن کیا ہے گھورے پہ سبزی کھانے سے بچیں کیا مطلب اس کا تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ خراب گھرانے کی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے سے بچو صرف شکل و صورت پہ نہ جاؤ یہ دیکھو کہ پرورش اور تربیت ہاں پائی تربیت کا تعلق ہے لہذا انسان یہ فیصلے جو لیتا ہے ان فیصلوں کا تعلق جذبات سے نہیں ہے ان فیصلوں کا تعلق صرف وقتی طور پہ نہیں کہ انسان فیصلے لے اس کے بعد معاملہ ختم اور کام ختم نئی پیغمبر کہہ رہے کہ گھورے پہ اگری سبزی کھانے سے بچو یعنی خراب گھرانے کی جو بے تربیت ہو بے دین گھرانا ہو اس گھرانے کی لڑکی سے شادی مت کرنا اس لیے کہ اگر بے دین گھرانے کی لڑکی سے شادی کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا پھر آپ کی نسلیں آپ کے جو اولاد آئے گی اس کو تربیت والا نہیں بنا سکھا سکتے لہذا سب سے پہلے ضرورت ہے کہ انسان خود مال حرام سے بچے دوسری ذمہ داری ہے کہ انسان جب شادی کرے اور نسل کو وجود میں لے کے آئے تو تلاش یہ کرے کہ سامنے جس سے شادی کر رہا ہے وہ گھرانا دیندار ہے یا نہیں اللہ والا ہے نہیں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں اگر یہ سارے صفات پائے جائیں گے تب انسان ایک اچھی نسل کو وجود بکش کتا ہے ایک مرتبہ سلوات پر دے محمد وحال لہذا یہ تمام مسائل ہیں تربیت کے سلسلے میں اور تربیت کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک دو بات عرض کروں کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جب اولاد وجود میں آگئی تو اب اس کے بعد اسے دین سکھائے ہمارے ہاں عام طور سے تعلیمات کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ انسان دنیاوی تعلیم حاصل نہ کر رہے نہیں ضروری ہے دور کو دیکھتے ہوئے زمانے کو دیکھتے ہوئے لازم ہے کہ انسان کا بچہ ڈاکٹر بھی ہو انجینئر بھی ہو سائنس دا بھی ہو لیکن یہ تمام چیزیں دین کے سائے میں ہیں تو انسان کامیاب ہے لیکن اگر دین سے ہٹ کر کے ہیں تو دنیا ہی دنیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے لہٰذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو قرآن اور دین کی تعلیم بھی دنیا کی تعلیم کے ساتھ دے ورنہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ خود بھی راہ راست سے بھٹکے گا اور اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی بھٹکتی چلی جائیں اور اور مولای کائنات نے رجز پڑھ دیا یہ سامنے والے نے رجز پڑھ دیا پہلے جنگوں میں رجز پڑھے جاتے آپ سنا کرتے ہیں جنگ خیبر میں مولا گئے تو کیا رجز پڑھا اور جنگ خیبر میں جس وقت مولای کائنات آئے ہیں تو آپ دیکھیں جنگ خیبر میں کیا پڑھا رجز میں دشمن نے بھی رجز پڑھا امام نے بھی رجز پڑھا لیکن دولوں نے رجز میں اپنی ماں کا حوالہ دیا میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور دشمن نے بھی مرحب نے بھی رجز پڑھا میں وہ ہوں جس کی ماں میرا نام مرحب رکھا ہے معاملہ جنگ نہیں ہے مجھے آپ کے سامنے جنگ نہیں پڑھ نی صرف ایک نتیجہ دینا ہے کہ دونوں یہ دواہی دے رہے ہیں کہ ایک ماں کے ہاتھ میں ہے چاہے تو علی بنا دے چاہے تو مرحب بنا دے سلوات پر دے محمد والے محمد ایک ماں کے ہاتھ میں ہے ماں کا کردار سامنے والے کو بنا دے چاہے تو حیدر کرار بنا دے چاہے تو مرحب بنا دے چاہے تو ایک ماں اپنے بیٹے کو ایسا تربیت کرے ایسا لائے کہ حسین ابن علی بن جائے چاہے تو یزید بنا دے تربیت کے اپنے اثر ہوتے ہیں تربیت کا اثرات ہیں اور مختلف طرح سے تربیت کی جاتی ہے مختلف طرح سے والدین بھی تربیت کرتے ایک مربی بھی تربیت کرتا ہے اور ہمارے دینی تعلیم میں یہی ہے آپ کو دوسری تعلیمات میں ممکن ہے کہ تربیت کے پہلو نہ ملیں یا بہت کم ملیں من تعلیم کے لئے دس من تربیت کی ضرورت ہے اگر بغیر تربیت کے تعلیم ہے تو وہ گمراہ کر دے گی یہ حقیقت بغیر تربیت کے تعلیم ہے تو انسان کو گمراہ کر دے گی اور آپ دیکھیں کیسے کیسے تربیت کرنے والے افراد اور جب یہ والدین بخوبی اور اچھی طریقے سے تربیت کرتے ہیں تو کیسے شجا اور بہادر افراد وجود میں آتے ہیں چاہے وہ جناب عباس ہوں چاہے وہ مولا کائنات ہوں اور یہ تو معصوم تھے امام تھے جناب عباس بہرال اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ آ کر کے جنہوں نے تربیت لے لی ان میں بھی آپ دیکھیں کوئی مالک اشتر ہے کوئی امار ہے کوئی کیا کہتے ہیں مطبع صلوات مدبر محمد وعالم کوئی میسم ہے کوئی ابو ذر ہے یہ سارے افراد آئمہ کے ساتھ رہ کر انہوں نے تربیت لی ہے اور کس مقام پر پہنچے ہیں لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت کرے اور اس کے علاوہ آج دیکھیں ہم اب والدین کے تمنا کیا ہوتی ہے جب کوئی والدین دنیا سے جانے والے ساری زندگی اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور تربیت کرنے کے بعد اب انسان سوچتا ہے کہ ہماری عمر ڈھل چکی ہے اب تو ہمیں آخرت کی طرف سفر کرنا ہے جانا ہے لہذا اب اگر انسان نے ایک اچھی اور لائق اولاد چھوڑی ہوگی تو وہ اولاد اس کے لئے کام کرے گی اس کے لئے احسان سواب کرے گی اس کے لئے آخرت میں سکون کا سامان فراہم کرے گی لہذا بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو صرف ایک رسم کی حیثیت رکھتی ہیں لیکن میرے عزیزوں ان رسموں سے ہٹ حقائق تک ہمیں آنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ رسمیں ہوا کرتی ہمارے لئے اصل یہ ہے کہ ہمارے والدین کو قبر کے اندر عالم برزق میں سکون ملے ان کے لئے وہاں سکون فراہم ہو عام طور سے رسم یہ کوئی غلط نہیں انسان کو جانا چاہیے ہم بھی جاتے اور والدین کے قبر پہ جانا تو ویسے بھی تاقید کی گئی ہے ان کی قبر پہ جا کے دعا کریں سورہ فاتحہ پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں یہ سب کب اولاد کرے جب والدین اچھی تربیت کر کے دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے لہٰذا آج جب تربیت اچھی نہیں ہوتی تو کیا کرتی اولاد ایک رسم کے طور پر قبر پہ جاتی ہے اور جانے کے بعد جسے دھنگ سے سورہ فاتحہ بھی نہیں آتا جسے دھنگ سے انہ انزل بھی نہیں آتا صرف قبر پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک مومبتی جلائی اور ایک اگر بتی جلائی اور جلانے کے بعد قبر پہ ایک ہاتھ رکھا اور چلے آئے میرے عزیزوں یہ صرف ایک رسم ہے لیکن اگر یہ نور اور قبر کے اوپر روشنی کا انتظام نہ کریں بلکہ قبر کے اندر ہماری روشنی کا انتظام کر دیں میرے عزیزوں میں یہ قیرہ تھا کہ تربیت کے بہت سارے پہلو ہیں ایک حصہ والدین کا ہے لیکن معلمین کا بھی بہت بڑا کردار رہتا ہے انسان کی تربیت میں جسے کہا جاتا ہے دینی تربیت پڑھانے والا انسان خود بچوں کی تربیت کرتا ہے اور اس تربیت کا بھی اثر بھی ہوتا ہے آپ نے متعدد بار سنا ہوگا تاریخ میں کہ یزید کے بیٹے نے تخت کو تھوگر مار دیا ہٹ گیا وہاں سے چند دن صرف رہا اور اس کے بعد ایسا اور اس کے بعد اس یزید کی بیٹی کیا کہا جاتا اس کا نام تھا معویہ اور اس کے دادا کا بھی نام تھا معویہ تاریخ نے اس کا نام لکھا معویہ صغیر اس کو تو کی فرق ہو سکتے لہذا اس کو کہا جاتا تھا معویہ صغیر لہذا جب یہ آیا ہے یزید کے بعد برسر اقتدار اور حکومت پر چند دن رہنے کے بعد اس نے باقاعدہ طور سے یہ کہا کہ ہمارے باپ نے بھی غلط کیا اور اہل بیعت کے ساتھ بھی غلط ہوا اور اس ممبر پہ آکے کہا ہے جس ممبر سے عبیل المومنین پر لانتیں اور ملامتیں ہوئی تھی برا بھلط آگیا تھا اس ممبر سے اس یزید کے بیٹے نے آنے کے بعد کہ میرے باپ نے بھی غلط کیا اور اہل بیعت کے ساتھ غلط ہوا کربلا میں میں حسین غلط مارے گئے اور ساری چیزوں کو غلط کہنے کے بعد اس نے تخت کو ٹھوکر مار دیا اور اتر آیا برجستہ اس نے پلٹ یہی جملے کہ بہتر ہوتا کہ دن میں نہ دیکھتا اور میں ختم ہو گیا ہوتا میں دنیا میں نہ آیا ہوتا اور اس کے بعد مرہوم فلسفی کہتے ہیں کہ اس کے اندر جملے کہنے کی جرعت کہاں سے ہوئی میں جو کہہ رہا تھا کہ مولمین کا ایک کردار ہوتا تربیت میں اس کے اندر یہ کہنے جرعت کہاں سے ہوئی تو مرہوم فلسفی کہتے ہیں کہ اس یزید کے بیٹے کا جو معلم تھا وہ محبی اہل بیت تھا اس نے جب اس کو تعلیم دی اور تربیت کی تو اس نے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ڈال دی اور ایسی محبت ڈالی کی اس نے تخت کو ٹھوکر مار دیا اور اپنے باپ کے اوپر ملامت کی سارے لوگوں پر ملامت کرنے کے بعد اہل بیت کے حق کو بیان کیا اور اسی کے بعد تاریخ کے جملے ہے کہ اسی کے بعد یہ دنیا سے چلا گیا اب تاریخ یہ نہیں کہتی کہ کیسے گیا آدی موت مرہ یا زہر دیا گیا لہذا اسی کے بعد دنیا چلا گیا لہذا انسان کو توجہ کرنا چاہیے کہ ایسے مولمین کا انتظام اپنے بیٹے اور اولاد کے لئے کرے کہ وہ مولمین جان لے کہ مولمین اس کے اندر اثر ڈالتے ہیں اس کی تربیت کرتے ہیں اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے بچے کو کس کے حوالے کرنا ہے اپنے بچے کو بدکردار کے حوالے کرنا ہے اگر صاحبان ایمان کے حوالے کر رہیں گے تو یہی بچے ہمارے اور لکھ کے باتربیت ہو کے اچھے ہو کے اہل بیعت کے راستے پر چل کے قبر اور برزق میں ہمارے سکون کے سامان فراہم کریں لیکن اگر ہم اچھی تربیت نہ کریں گے تو یہی بچے ہمارے لئے عذاب کا سبب بن جائیں گے لہذا قرآن نے کہا کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور جہنم کی آگ سے انسان اسی وقت بچا سکتا ہے جب اپنی اولاد کو بہترین سے بہترین تعلیم اور تربیت دے بس میرے عزیزوں میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لے سکتا میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ امیر المومنین نے دعا کی اور ایک اچھی ماہ کا انتخاب کیا ہے تاکہ ایک بچہ پیدا ہو جو کربلا میں امام حسین کے کام آسکے اور یہ دعا امیر المومنین کی قبول ہوئی اور ایک اچھی ماہ کا انتظام کرنے کے بعد اب ام مومنین سے چار بچے جو ہوئے یہ چاروں کربلا میں امام حسین کے کام آئے ہیں ہم صرف جناب عباس کا ذکر سنا کرتے ہیں کیونکہ یہ لشکر کے علمبردار تھے اہم کردار عدا کیا جناب عباس نے ورنہ جناب مومنین سے چار بیٹے تھے چاروں کربلا میں شہید ہوئے جناب عباس ایک دن مولا کائنات بیٹھے گئے مسجد میں اور امام حسین بھی ہیں امام حسن بھی ہیں جناب کمبر بھی موجود ہیں امام حسین نے پیاس کا اظہار کیا امیر المومنین نے کہا کمبر پانی کا انتظام کرو پانی لیا ہو قبل اس کے جناب کمبر اڑھتے پانی عباس بہت تیزی سے چار پانس سال کے عمر زیادہ بڑے نہیں بچپن جناب عباس تیزی سے اٹھے اور گھر آیا اور آنے کے بعد اپنی ماں سے کہ میرا آقا پیاسا ہے اور بابا نے جناب کمبر پانی لے کے پہنچے میں چاہتا کہ میں اپنے آقا کو پانی پلاؤ اور جلدی سے پانی لے کے جناب عباس آئے اور اس عالم میں لے کے آئے کہ پانی چھلک رہا ہے شانوں پہ جا رہا ہے عباس پر گر رہا ہے مرتبہ مولا کائنات نے جب یہ قیفیت دیکھی ہے جناب عباس کی تو مولا کائنات کی آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے مولا عزیزوں جناب عباس کی بہت تمنہ تھی کہ میرا آقا پیاسا نہ رہ جائے بچے پیاسے نہ رہ جائیں میں اپنے آقا کے خدمت میں رہوں اور ہمیشہ امام حسین کو آقا کہا ہے اور امام حسین بھی وطنی ہی محبت جناب عباس سے کرتے ہیں ایک عشور کا دن آیا ہے اور جب بچے پیاس سے تلپ رہے ہیں اس وقت جناب عباس اور سب جا رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں جناب عباس نے اجازت مانگی مولا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو تمہیں کیسے اجازت دے دوں ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا اب وہ لشکر ہی کہا رہا جس کی میں علمبرداری کرتا تھا ہاں میرے عزیزوں حسین نے کہا عباس اگر جانا ہی چاہتے ہو تو بچوں کے لئے پانی کی سبیل کر دو ہاں میرے عزیزوں جناب عباس نے مشک علم لیا اب سکینہ نے لا کے مشک علم دیا عباس کو اور بچوں کو اکھٹا کر کے اپنے پاس لیا ہی کہا بچوں اب پریشان نہ ہو نہ میرا چچا جا رہا ہے پانی لینے کے لئے اب ہم پیاسے نہ رہیں گے عباس آئے اور جب فوج لگی ہوئی ہے دریہ پر خوف عباس سے فوج دور تک بھاگ شروع ہو گئے ہاں میرے عزیزوں پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے خیمے تک پہنچ جائے ہاں عزادارو عباس ایک مرتبہ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ عباس کا دہنہ بازو قلم ہو گیا عباس نے بائے ہاں سے پکڑ لیا علم کو پکڑا دانتوں سے مشک سمھالا اور بڑھتے جا رہے ہیں کسی طرح خیمے تک پانی پہنچ جائے ہاں میرے عزیزوں ایک مرتبہ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ بائے عباس بھی قلم ہو گیا ہاں عزادارو ایک ظالم نے مشک سکینہ کا نشانہ لیا تیر لگنا تھا پانی بہ رہا تھا ہاں عزادارو یہ پانی نہیں بہ رہا تھا یہ عباس کے دل کا خون بہ رہا تھا عباس نے ارادہ بدل دیا کہ اب پانی تو بہ گیا عباس کیا کرے خیمے میں جا کے بچوں کو کیا جواب دیں گے ایک مرتبہ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا عباس کی گھٹلوں کی مدد سے تیر نکالا جائے جیسے ہی سر کو جھکایا ایک ظالم نے ایسا گرز مارا عباس گھوڑے پہ رہا نہ گیا آواز دی آقا مدد کو آئیے حسین نے آواز سنی کمر پکڑ لیا اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی آزادارو کربلا میں جہاں تیر تلوار اور اسلحے کے حملے تھے وہیں کربلا میں انسان جو ظالمین تھے وہ سب زبان کے ذریعے سے آقا حسین کو تکلیف پہنچا رہے تھے روایت کے جملے ہے کہ جب حسین دونے ہے عباس کی مدد کے لیے کچھ دور چلے تھے جھک کر کے کچھ اٹھایا آزادارو عرب کا رواج یہ ہے عرب کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو بھرے مجمع میں رسوا کرنا ہوتا تھا تو بھرے مجمع میں اس کی ماں کے نام سے پکار دیا کرتے تھے آزادارو جب حسین چلے ہیں اور چلنے کے بعد کبھی دہنہ بازو اٹھاتے ہیں کبھی بائیاں بازو اٹھاتے ہیں ایک مطبع ظالموں کی طرف سے آواز آئی مازا طفل ابن زہرہ اے زہرہ کے بیٹے کیا کر رہے ہو حسین طلب گئے کھڑے ہو گھر کے آواز دی اے بھئی عباس تمہارے مرنے کے بعد ظالم میں اتنی جرت ہو گئی کہ یا بھرے مجمع میں امہ کے نام سے پکار رہا ہے پروردگارہ ہمارے اس مقتصر سیزا کو قبول فرما پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کو باستہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ ہمارے دلوں میں اہل بیعت کی سچی محبت اتار دے پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو جوان بے روزگار ہیں انہیں روزی روزگار سے لگا دیں پروردگارہ جو روزی روزگار سے لگے ہیں ان کے کام میں خیر و برکت عطا فرما پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح بنا دے کہ جس وقت میرا مولا ظہور کرے ہم اپنے امام کے سچے اور واقعی سپاہیوں میں شمار ہو سکیں مزارش ہے کہ ایک مرتبہ اور تین مرتبہ سور اخلاص کی تلاویو فرما کر ان مرہومین کی روک و حصال فرما دیں میں تلاوت کر رہوں آپ حضرات میرے ساتھ دوراتے رہیے اور اس کے بعد ان مرہومین کی روک و حصال کر دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جوم الدین ایہاک عبد و ایہاک انصنعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ انعنت علیہم غیر البغضوب علیہم لالظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل غواللہ اہد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفو اہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل غواللہ اہد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفو اہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل غواللہ اہد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل اللہم صلی علی محمد و آل محمد پروردگارہ ہم لوگوں نے تلاوت کیا ہے سور حمد اور سور اخلاص کی اور سلوات اس کے ثواب کو سب سے پہلے ہم سب چاردہ ماسومین بدن دن پاک کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں اور اس میں سے جو ثواب حاصل ہو وہ تمام جملہ مومنین مومنات کی روح کو احسال کرتے ہیں اور اس میں سے جو ثواب حاصل ہو وہ شہراز بانو بنت علی عباس محمد مہدی حسن ابن عبرار حسین زفر الحسن ابن طفیل حسین مرہوم کی روح کو احسال کیا محمد مہدی حسن سکینہ نے یہ بچوں سے کہا ہے میرے اموں کے بازوں کٹ گئے ہیں سکینہ نے یہ بچوں سے کہا ہے میرے اموں کے بازوں کٹ گئے ہیں چھدا مشقیزہ پانی بہ گیا ہے میرے اموں کے بازوں کٹ گئے ہیں سکینہ نے بچوں سے کہا ہے میرے اموں کے بازوں کٹ گئے ہیں اگر ممکن ہو میرے سامنے تم زباں پر پیاس کا شکوا نہ کرنا زباں پر پیاس کا شکوا نہ کرنا مجھے شرمیندگی حد سے سوا ہے میرے اموں کے بازوں کٹ گئے ہیں سکینہ نے یہ بچوں سے کہا ہے میرے اموں کے بازوں کٹ گئے ہیں نہ میں کہتی نہ وہ دریاں پہ جاتے نہ مجھ کو خون کے آسوں رولاتے نہ مجھ کو خون کے آسوں رولاتے مجھے دنیا سے یہ غم لے جلا ہے میرے اموں کے بازوں کٹ گئے ہیں